بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اہمیزیمی کچن اور آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار پریسی پلائی ہوں جو ناشتے یا لنچ باکس میں بچوں کو دے سکتے ہیں چیزی وجی جیبل سینوچ اس کے آپ انگیجنز نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہم نے دو انڈوں کو ابال لیا ہے اور چوب کر لیا ہے دو آلو ہیں ان کو ابال کے بن کپ تک ہو گئے ہیں اور یہ گو بھی ہے یہ ایک کپ چاہیے کدو گش کھیرہ ہے آدھا ہے گاجر ہے ایک کپ اور یہ کھیرہ سلائز ہے شملا مچ ہے ہاف کپ مشروع مچ ہے لینے ناری اور ناما کے وانٹی سپون اور یہ کینٹ مگئی ہے کالی مچے ہیں پسیوی وانٹی سپون اور میونیز ہے تقیباً وان فورت کپ جائے گا یہ تھوڑا زیادہ اب ہم نے ایک بڑا باؤ لے لیا ہے اس میں کھیرہ ڈال دیں گے اب شملا میں بہت باریک چوپ سائی سبجیاں ہیں اور یہ کدو گش کیوی گاجر ہے کچھ بھی اُبلاوانی ہے سب کچھی سبجیاں ہیں اور بہت مزے کے سینویچ ہوتے ہیں اُبلاوے چوپ کیوئے دو انڈے ڈال دیئے ہیں اور آلو ڈال دیئے ہیں کوئی گیلی ہونے والی سبجی نہیں ڈالے ہیں جس سے پانی چھوڑے اور یہ ایک بنگو بھی ہے ہمارے پاس آدھی بنگو بھی میں نے کار کر دو گش کیے تقریباً ایک کپ یہ پسی بھی کاری میچے ہیں ون ٹی سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون کمی رکھیں گا مایونیز میں بھی سالٹ ہوتا ہے اب میں مایونیز تقریباً ون فورد کپ ڈال رہی ہوں تاکہ سارے ازہ آپ پر پر مکس ہو جائیں اور جھوڑے رہیں اور سینڈوچ پر کوٹ سہی سے ہو جائیں آپ دیکھیں میں نے مکس کر دیا ہے اس طرح کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے آپ اس میں کوئی اور سبزیاں بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو اب ہم اس کی سلائس کو تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں کوکمبر ہے بٹر ہے چیزی سلائس ہیں میں ان کو گریل کروں گی آپ چاہیں تو سادے پین میں بھی کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں سادے بغیر گریل کیے سینڈوچ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں پہلے بٹر لگاؤں گی اندر کی طرف اور اس کے لئے یہ فلنگ تقریباً تو ٹیبل سپون بھر کے آپ ڈال دیں اس کو ایکول آپ سیٹ کر دیں اگر آپ کو بہت چٹ پٹا سینڈوچ چاہیے آپ اس میں چاہد مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے دوسرا سلائس رکھ دیا میں اس کو ٹرائنگل کاٹوں گی جو لوگ ڈائٹ پر ہیں ان کے لئے سینڈوچ بیسٹ ہے اس کو میں نے کوئی گریل نہیں کیا کوئی فرائی نہیں کیا اب دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ نوش فرمائیں اب میں دوسرے طرح کے سینڈوچ یہی فلنگ کے ساتھ گریل سینڈوچ بناوں گی اب پہلے میں نے بٹر اندر بھی لگانا ہے اور باہر بھی لگانا ہے تاکہ گریل ہوتے ہوئے اس پر بہت اچھا کلر آئے پھر میں یہ کوکمبر کو ایسے رکھوں گی کہ ٹرائنگل کاٹیں گے تو وہ بیچ میں بریک نہ ہو اب میں نے فلنگ رکھ دی ہے اتنی فلنگ رکھیں کہ وہ اوور لوڈ نہ ہو جائے بہار نہ آپ کی گر جائے جب ہم اس کو دوسرے سلائس کو رکھیں گے تو بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے اب میں اس کا چیز کا سلائس چیڈر چیز کا سلائس سے وہ ڈال دیا آپ قدو کچھ کیوی چیز بھی ڈال سکتے ہیں موزویلا یا چیڈر چیز اب دوسرے والے میں نے اپر کی طرف دیکھیں بٹر لگایا ہے اب ہمارا ہرکی آنچ پہ رکھا پہن گرم ہے آپ اس کو پلین پہن میں تبے میں بھی بنا سکتے ہیں حرام سے اس میں آپ گیل پہن پہ رکھتے ہیں ہر سائٹ کو آپ ایک سے دو منٹ دیں میں آنچ بہت ہلکی رکھتی ہوں یا درمیانی تیز آنچ پہ نہیں بناتی ٹیسٹ بھی نہیں رہتا ہے اور بس آئے وہ اوپر سے پک جاتے ہیں مگر وہ ہیلدی نہیں ہوتے اب دیکھیں میں اس کو ٹرن کر رہی ہوں بہت پیارا سا گورلن کلر آ جائے گا بس اس کو سیک دیں آپ خلقی آنچ پر اور اگر پریس کرنے والا گیل پہن ہوتا ہے تو بہت اچھے امپریشنس آتے ہیں گیل کے یہ ہمارے سینوچ ریڈی ہیں آپ اس سے بہت سائے سینوچ اس فیلنگ سے بنا سکتے ہیں تقدیمہ آپ آٹھ سے دس یہ دیکھیں گریل والے ہیں سینوچ بہت مزے کی بنے ہیں بہت اچھے لگیں گے سب کو آپ بنائیے گا اور بتائیے گا کمین باکس میں کیسے بنے ہیں کیسے لگے ہیں ضرور ٹرائی کرے گا بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے دیکھیں بے کوئی لیکوٹ نہیں ہوئی ہے فیلنگ بہت اچھی بنی ہے تینکیو سو مچ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ